موسیقی گوگل ایڈ ورڈز کے بارے میں کافی سیشنز میں میں نے بات کی اور کانٹینیوزلی کرتا بھی آ رہا ہوں لیکن اب موقع آگیا ہے کہ ہم گوگل ایڈ ورڈز کو ڈیٹیل میں ایکسپلور بھی کریں سمجھیں اور لرن کریں تاکہ آپ اس کو اپنی فری لانسنگ جوبز کے اندر اپلائے کر کے کچھ پیسے کمانا شروع کریں سوفٹرے پر جانے سے پہلے تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ گوگل ایڈ ورڈز در حقیقت ہے کیا اور اس کو یوز کرنے کے سب سے زیادہ فوائد کیا ہیں تاکہ فری لانسنگ میں جب بھی آپ کو ایڈز اور انٹری جوبز ملیں تو آپ ہی ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے یا گوگل ایڈ ورڈز کو یوز کر کے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تو آئیے تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ گوگل ایڈ ورڈز is actually a platform of گوگل جو ایڈورٹائزمنٹ دوسری ویب سائٹس پہ اور گوگل کے اپنی سرچ ویب سائٹ پہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ جس طرح فیس بک کا ایڈ منیجر تھا اسی طریقے سے گوگل کا ایڈ منیجر گوگل ایڈ ورڈز ہے اس کے طرح آپ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اب گوگل ایڈ ورڈز کے طرح آپ مینلی دو طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ویڈیو ایڈز کو اگر ہم تھوڑے دے کے لیے نکال دیں ایک ہوتی ہے ان سرچ ایڈز یعنی کہ جب بھی آپ کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں گوگل میں جا کر تو ریزلٹ سے پہلے ٹاپ کے اوپر ڈیفرنٹ ایڈز نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ہم ان سرچ ایڈز دوسرے طریقے کی ایڈز ہوتی ہیں ڈسپلی ایڈز ڈسپلی ایڈز وہ ہوتی ہیں جو پکچر کی فارم میں ہوتی ہیں اور یہ ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ اچھا گوگل جو ہے وہ ٹیکسٹ ایڈز بھی ڈسپلی کرتا ہے اپنی افیلییٹڈ ویب سائٹس کے اوپر تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دوسری ویب سائٹس کے اوپر ایڈز اپیر ہو رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر گوگل ایڈ ورڈز کے طرح ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہم ڈسپلی ایڈز کہتے ہیں تو سرچ ایڈز ہوگی جو سرچ کے اندر اپیر ہوتی ہیں جب آپ کوئی کیورڈ لکھتے ہیں بیسٹ ریسٹورانٹ ان لہور اور آپ نے وہ لکھا اور ٹاپ کے اوپر کچھ ریسٹورانٹ کی جو ہے وہ ایڈز آنا شروع ہوگی پھر نیچے ریزلٹ آتا ہے اور پھر ڈسپلی ایڈ ہوگی کہ بیسٹ ریسٹورانٹ ان لہور کی ایڈ کسی اور ویب سائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے جو کسی ویڈیوز کی باری میں ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو بیسٹ ریسٹورانٹ ان لہور نظر آ رہا ہے ڈسپلی ایڈ کے طور کے اوپر تو یہ بھی گوگل ایڈ ورڈز کر رہا ہوتا ہے گوگل ایڈ ورڈز ہی ڈیسائیڈ کیسے کرتا ہے کہ کون سی ایڈ اس نے کس ویب سائٹ پہ یا سرچ میں کس جگہ پہ کب دکھانی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کی ورڈ اس کو ذرا یاد رکھئے کی ورڈ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو چلانے کے لیے یعنی کہ آپ گوگل کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی یہ لفظ لکھے تو میری ایڈورٹائزمنٹ بھائی اس کو دکھا دینا لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی لفظ کے بارے میں کسی اور کمپنی نے بھی کہا ہوا ہو کہ جب یہ کوئی یوزر لفظ لکھے گا تو ہماری ایڈ چلائیں تو پھر اس کے اندر ڈیسیزن کیسے لے رہا ہوتا ہے گوگل کہ اس لفظ کے اوپر میں نے کس کی ایڈ چلانی ہے ڈیسیزن ہو رہا ہوتا ہے بیڈنگ کے کونسپٹ کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک یوزر کو جو میری ایڈ آپ نے دکھانی ہے بس اتنی اماؤنٹ میں دینا چاہتا ہوں اس ایڈ کو دکھانے کے لیے اس سے زیادہ اگر ہوگی تو میری ایڈ نہ دکھاؤ اس کو اس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں میں آپ کو سوفٹر میں بھی سکھاؤں گا اور دکھاؤں گا کس جگہ پہ آپ بیڈنگ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو گوگل پہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اچھا یہ یوزر جو ہے اگر میں اس کو ایک بندے کی ایڈ دکھاتا ہوں تو آٹھ روپے کی پڑتی ہے لیکن اس نے مجھے کہا کہ چھ روپے سے زیادہ خرچی نہ کرو میں یہ ایڈ پہ تو اس وجہ سے اس کو رہنے دو دوسری کمپنی کی دکھا دو جس نے مجھے آٹھ روپے دیئے میں تو پھر آپ کی ایڈ اپیر نہیں ہوگی دوسری کمپنی کی ایڈ جو ہے وہ اپیر ہو رہی ہوگی سرچ کے اندر تو دس اس ہاؤ گوگل ایڈ ورڈز ڈیسائیڈ کہ آپ کی ایڈ جو ہیں وہ کہاں اور کب اپیر کرنی ہے سرچ کے اندر یا ڈسپلی کے اندر اب آگے چلتے ہیں اور آگے ذرا چل کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ جو گوگل ایڈ ورڈز ہے اس کے سب سے زیادہ یوز کرنے کے فوائد کی ہیں سب سے پہلی اور جو مین ریزن ہے وہ ہے پرفیکٹ ٹائمینگ پرفیکٹ ٹائمینگ سے کیا مراد ہے پرفیکٹ ٹائمینگ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ایڈ گوگل ایڈ ورڈز کے تھوڑ اس ٹائم دکھا سکتے ہیں جب کوئی ایکچولی اسی کانٹینڈ کو سرچ کر رہا ہے مجھے یہ سرچ کرنا ہے کہ مارکٹنگ کی ڈیفنیشن کیا ہے اور میں لکھ رہا ہوں مارکٹنگ ڈیفنیشن گوگل کے اندر انٹر دبا رہا ہوں تو جو میرے سامنے ایڈ آئے گی اس کے اوپر کلک کرنے کے چانسز میرے زیادہ ہوں گے کیوں کیونکہ میں اسی کے ریلیٹیڈ انفرمیشن ڈھونڈ رہا ہوں تو بیسٹ پوائنٹ آف یوزنگ گوگل ایڈ ورڈز اس کا جو ٹائمینگ ہے وہ پرفیکٹ ہے جب وہ ایڈ دکھاتا ہے یوزر کو کیونکہ یوزر اسی کے متعلق انفرمیشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے دوسری ریزن ہے کسٹومی ٹارگیٹنگ گوگل ایڈ ورڈز آپ کو یہ اوپشن دیتا ہے کہ آپ سیلیکٹ کر لیں کہ آپ نے ایڈز کہاں چلانی ہے کون لوگ آپ کی ایڈز دیکھیں گے اور کون کون سے کیورڈز ہوں گے جب وہ ٹائپ کریں گے تو ان کے سامنے ایڈز اپیر ہوگی بڑی زبرت اس قسم کی ٹارگیٹنگ کی اوپشن گوگل آپ کو پروائیٹ کرتا ہے جس سے آپ کا کنٹرول کہاں کہاں آپ کی ایڈ رن ہوں گی اس پہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تیسرا جو بڑا فائدہ ہے گوگل ایڈ ورڈز کو یوز کرنے کا وہ اس کی سکیلیبیلٹی ہے یعنی کہ گوگل ایڈ ورڈز اسکیلیبل آپ نے ایڈ ایک کیمپین بنا لی اب وہ کیمپین چلنا شروع ہو گئی ہے تو اس کیمپین کو ریپلیکا کرنا is only a matter of couple of clicks اب دو کلک کریں کیمپین ریپلیکا ہو گئی وہی کیمپین آپ نے کسی اور برینڈ کے لیے کمپنی کے لیے چلا دی کیونکہ وہ الڈی کام کر رہی ہے اور وہ سکیلیبل کرنا یعنی کہ اس کو اس کی قوانٹیٹی کو بڑھانا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اگلا جو سب سے بڑا فائدہ میرے پرسنلی میرے نزدیک ہے وہ ہے کہ گوگل ایڈ ورڈز کے اوپر جو ایڈز سلتی ہیں وہ میجرےبل ہوتی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ایڈز سلائی ان پر کتنے لوگوں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آگے اس کے اوپر کاسٹ آپ کی ایڈز کی کیا آئی کتنے لوگوں تک اس کا ایمپریشن گیا یہ تمام چیزیں آپ میجر کر سکتے ہیں جس کا ڈیریکٹ ریلیشن آپ کی ایڈز کی پرفارمنس کے اوپر ہوتا ہے اور کلائنٹ کو یہ چیز ویسے کافی پسند بھی ہے میجرےبلیٹی کی جو ریپورٹس ہیں نا ڈیٹا کی ریپورٹس ہیں وہ کلائنٹ بڑا پسند کرتا ہے تو اس کو ذرا ریگولرلی بھیجا کریں اس کے پاس اگلا پوائنٹ ہے کہ you only pay when you are getting the results گوگل کا سب سے بڑا فائدہ فیس بک کے اوپر آپ نے پیسے دے دیئے وہ ایڈز آپ کے دکھائی جا رہے ہیں بہر بندے کو دکھائی جا رہے ہیں اور پیسے آپ سے چارج کری جا رہے ہیں گوگل کے اوپر آپ کے پاس option ہے کہ you can only pay کہ جب آپ کی ایڈ پر کسی نے کلک کی ہے اور پھر گوگل آپ سے چارج کرے گا اگر وہ نہیں کلک ہو رہا تو گوگل آپ سے چارج نہیں کر رہا گوگل has an enormous network دنیا کے تقریباً تمام websites google search engine کے اندر they have indexed ہیں اس کا حصہ ہیں تو آپ کی جو ایڈز ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں ہر website کے اوپر اپیر ہو سکتی ہے اگر آپ کی targeting اچھی ہے آپ کی keywords اچھے ہیں اور آپ کا content جو ہے وہ اچھا ہے جو display ads کا یہ search ads کا ہو اور last but not the least google ads یا adwords is best for creating leads lead سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی website پر traffic بڑھانی ہے تو google ads is the best area کیوں again same thing جب آپ نے کچھ type کیا type ہونے کے بعد ad appear ہوئی یا آپ نے کسی website کے اوپر ایک specific website کی ad دیکھی جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ اس website پر پہنچ گئے ہیں تو lead generation جو ہے وہ google ads سے بہتر اور کوئی بھی software نہیں کر پاتا تو دوستو یہ تھوڑا سا introduction تھا google ads کا اور اس کے فوائد تھے اب the next time آپ کو پاس advertisement یا استحارات کے projects آئیں گے تو آپ ذرا decide کریں کہ کیا یہ وہ reasons ہیں کہ جو آپ کو چاہیے اپنے ad کو یا اپنی website کو پرموٹ کرنے کے لیے اگر تو ہیں تو google ads کا استعمال کرنا شروع کریں